تمام ناظرین کو سلام علیکم بینظیر انکم سپورٹ پرام کی نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں تو بلکہ 30 جون بالوں کے لیے اہم الٹ جاری کر دیا گیا ہے آپ نے آج کی ویڈیو گول سے سننی ہے جن کا بھی سرفے نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے اہم خبر آ چکی ہے جبکہ کافی لوگوں کا سوال یہ بھی آ رہا ہے کیا پی ایم ٹی سکور 32 رہے گا یا اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا اور جن کو پہلی قسط ملی تھی تو کیا ان کو یہ آنے والی قسط جاری ہوگی یا نہیں ہوگی تیسرے مرلے کا آگاز کب سے کیا جائے گا اور جو لوگ دوسرے مرلے والے بھی ہیں پہلے مرلے والے بھی آلڈی شامل ہیں لیکن ان کو پیمنٹ نہیں ملی تو ان کو کب جاری کی جائے گی مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں تاکہ اتھنٹک خبر آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی بہت بڑی اور امپورٹن خبر یہ ہے تیس جون سرفے والوں کے لیے اہم الرٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں اب دو قسم کے لوگوں کے پیسے بند ہونے چاہ رہی ہیں اس کی ایٹو زیٹ ڈیٹیل آپ کو فرام کریں گے بینظیر انکم سپورٹ فرام کی دس سزار پانچ سو روپے کی گست آج سے چلنا شروع ہو گئی ہے آج دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں رش ایک تو بہت زیادہ تھا گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی کچھ خواتین کو آج پیسے ملے ہیں کچھ کو ٹوکن دے دئیے گئے ہیں اور ٹوکن لینے والی خواتین جو ہیں کل وہ اپنی پیمٹ دوبارہ حاصل کر سکیں گی جو خواتین کافی لیٹ آئی ہیں تو ان کو تو ٹوکن نہیں مل سکا ہے رش بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے صبح جلدی آپ اپنی قس لینے کے لیے آئے گی تو آپ کو بھی ٹوکن مل جائے گا عوام بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے تو لوگ تو صبح چھ بجے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پانچ بجے بھی کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں صرف اس انتظار میں کہ ٹوکن جلدی ملے گا کیونکہ نو بجے کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹوکن بند کر دیے چاہتے ہیں بینصیر انکم سپورٹ رام کے اولے کی جانب سے اور پھر مسئلہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو کہ ٹوکن لینے سے محروم ہیں اور کچھ خواتین کو آج دس بجے بھی ٹوکن دیے گئے ہیں رش بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے عملے کی جانب سے خواتین کو جلدی پیمٹ حاصل کر کے روانہ کرنے کا اندیا دیا گیا تھا جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کل بھی پیمٹ شروع ہو کی جن لوگوں نے آج وصول نہیں کی ہے تو کل اپنی پیمٹ لینے کے لیے وہ بھی آ سکتے ہیں مختلف کیمپ سائٹ پر پیمٹ ابھی بھی چل رہی ہے اور لگاتار اس کا سسرہ چاری ہے پہلے چھٹیاں تھیں لیکن اب پیمٹ شروع ہو چکی ہے اور لوگ وصول کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو پہلی قسط تو ملی تھی لیکن اب جو دوسری قسط ہے یہ نہیں ملی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو میسج آیا ہے کیا ہم قسط لینے کیلئے چاہیں تو آپ کو بتاتے چلیں ضروری نہیں ہوتا کہ میسج آئے تو تب ہی قسط ملے گی اگر آپ ریگولر بینیفیشیز ہیں اور اہل ہیں ایک قسط آپ نے پہلی وصول کی تھی تو آپ ملا چھ جگ دوسری قسط وصول کرنے کے لئے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے پورٹل پر ایک دفعہ چیک کر لیجی اگر آپ کی پیمنٹ میں آپ اہل شو ہو رہے ہیں اور پچھلی لگاتار قسطیں بھی آپ کو ملتی آ رہی ہیں تو یہ والی قسط بھی آپ لینے کے لئے جا سکتے ہیں کوئی پریشانی آپ کو درکار نہیں ہوگی وہاں پر بیٹھے نمیندے بھی آپ کی پیمنٹ چیک کر دیں گی اگر آپ کی پیمنٹ آئی ہوگی تو تب آپ کو انٹری مل سکے گی جبکہ ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ پی ایم ٹی سکور بڑھے گا یا یہی رہے گا کوئی آگے کا لاحمل بتائیں حکومت کے جانب سے یا بینصیر انکم سپورٹ پرام کی جانب سے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ والی جو کس چل رہی ہے دس ہزار پانچ سو روپے کی تو اس میں تو پی ایم ٹی بتیس ہی رہے گا بتیس سے بڑھایا نہیں جائے گا تاہم جو آنے والی تیرہ ہزار پے کی پیمنٹ ہوگی اس میں امید تو ظاہر کی جا رہی ہے کہ بینصیر انکم سپورٹ پرام والوں کی جانب سے پیتیس سکور کر دیا چاہے لیکن بجٹ کو بھی دیکھا جائے گا بجٹ پورا پورا رکھا گیا ہے بینصیر انکم سپورٹ پرام کا اسی وجہ سے شاید یہ پیتیس نہ ہو اور اگلی قسط میں بھی بتیس ہی رہے جبکہ تیس جون والوں کو بتاتے چلیں ان کے لئے اہم الٹ چاری کیا جا چکا ہے آپ نے گوھر سے یہ بات سننی ہے کہ تیس جون والے جتنے بھی افراد ہیں تیس جون سے پہلے پہلے اپنا سروے کرا لیجئے پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے بھی بند ہو جائیں یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کے پیسے بند ہو جائیں گے ایک دو تین سال والے جتنے بھی لوگ ہیں چونکہ پیمنٹ تو لے رہے ہیں لیکن ان نے ان تین سالوں کے دوران سروے اب دوبارہ نہیں کرائے ہیں جب آپ سروے نہیں کرائیں گے تو حکومت کو آپ کا اندازہ کیسے ہوگا کہ آپ کی گربت کی حد کیا ہے تو اسی وجہ سے بے نصیر انکم سپورٹ فرام کی جانب سے یہ تائع ان کیا جاتا ہے کہ واقعی بندہ گربت کی حد میں آرہا ہے یہ خاتون آرہی ہے اس کو پیسے آگے بھی کنٹینیو کرنے چاہیے پیسے دینے چاہیے تو اسی وجہ سے حکومت آپ کو سروے کرانے کیلئے بار بار بتا رہی ہے ایک تو آپ سروے نہیں کرائیں گے تو آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے یہ ولی قسط تو آپ کو آخری ملے گی لیکن اگلی قسط پھر آپ کو نہیں مل سکے گی جبکہ وہ خواتین جن کی قسط چل رہی تھی اور کس کے دوران ہی ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ چکا ہے ان کا سٹیٹس ٹائل آرہا ہے تو ایسے افراد بھی اب ان کے بھی پیسے بند ہو جائیں گے تو سروے کی آخری ڈیٹ تیس جون ہے اس سے پہلے سروے کرا لیجئے تک کہ آپ کے پیسے بند نہ ہو سکیں اور آپ کو پیسے لگتار ملتی رہیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں تک کہ پیسوں کے حوالے سے انکم سپورٹ پرام یا جتنے بھی حکومتی پرام ہیں ان کے حوالے سے معلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں